موسیقی سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو بابو الہوائج شہزاد علیہ السلام کی آمد مبارک ہو خیر مبارک اور ساتھ ساتھ ماہ رجب میں آنے والے دیگر معصومین کی بھی آمد مبارک ہو میں برودگار عالم سے دعا بہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتادہ جشن بنانے کی توفیق عطا فرما باری جشن میرے بھائی گل حسن صدیقی صاحب ان کے اہل خانہ کی مولا توفیقات میں ادعا فرما اس ذکر کا صدقہ میرے بھائی گل حسن صاحب کو اشفاق جیو صاحب کو بھائی گل حسن صاحب صاحب سکندر جو بھی بھی اولاد ہیں اس ذکر کا صدقہ انہیں اولاد ہیں درین آتا فرما جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستے دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شپاہ کامل آتا فرما میرے بھائی صاحب انگردی صاحب کے والد کو مولا صحیحت کامل آتا فرما ایک دعا بل کر مانگا کرے پہلے والے ہمارے وارث کا ظہور جد فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما مہینہ وہ بابرکت ہے کہ جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے بڑی میرے بھائی جناب میں نے بغیر کسی تمہین کے بات پر شروع کی آئے دیگر جتنے بھی سامائن یہاں تشریف فرمائے سعید بھائی میرے بھائی آلک آدمی صاحب شاید کا آدمی صبر دیگر اب آپ حاصل گئی والد ان سب کی توفیقات میں رفع فرمائے ان کہتے ہیں بھئی یہ مہینہ رجب کا ہے حضور جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے اس مہینے کے بارے میں معصوم سے پوچھا مولا رجب کی فضیلت کیا ہے رجب کی اہمیت کیا ہے امام نے کہا اس سے پڑھ کر اس مہینے کی فضیلت کیا ہوگی کہ پورے رجب کے مہینے میں ہمارا حبدار دوسرے حبدار کو یہ کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے بہت مہربانی جنہا جسے بات سمجھ میں آئی ہے مل کے توجہ فرمائیں آپ شاہد بن عوضہ بڑی مہربانی مہت سکھیا کیا کہا تجھے رجب مبارک ہو اللہ اس پر جنت بلی رہا واجب کر دیتا ہے کیوں کہ رجب کی تیرہ ہو اللہ کا ولی علی روح کعبہ بن کر آیا نہیں آپ نے توجہ نہیں کی میں تجھے بات چاہتا ہوں کہ ہر کوئی یہ کی گھننے پر بولے کہ جس مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے تو اللہ جانے اس مہینے میں اس کے پیاروں کا ذکر سننے پر وہ کیا کیا آتا کرے گا یہ آدم ہے تو آپ سب کو مزید نہیں کہتو آپ سب کو رجب مبارک ہو بسم اللہ جانے پر بسم اللہ جانے پر تجھے رجب مبارک تو اللہ اس پر جنت بلو واجب کر دیتا ہے کیونکہ اس مہینے میں امیرے بسم اللہ جانے پر اور بابا زبانہ پڑھ لیجئے گا میں تم دیکھئے گا گمرائے گے تو نہیں ہے اور جس بابو الحوائج کا آج آپ تذکرہ سننے کے لئے آئیں جس کا نام علی ہے اور ظاہری طور پر لقب سے آپ اس شہزادے کو اسگر کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ جبلہ قومہ اور اگر آپ بولیں کہ علی علی ہوتا ہے چاہے وہ چھانسٹھ برس کا ہو یا چھے مہینے کا آئے 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 تھوڑتا اور بولی گا چاہے وہ چھانسٹھ برس کا ہو بسم اللہ جی بڑی میرے بھائی جانا پر اور پھر پانچ رجب کو آپ نے ایک علی کی آمد گزار اور اب نو رجب کی شب ہے تو ایک اور آل محمد کے گھر میں علی کی آمد ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو انہی دونوں علی کا تذکرہ سنا کر اور میں آپ سے دعا کر پانچ رجب کو جس علی کی آمد آئی مزید بھائی جس کی آمد آئی اس کا نام علی لقب نقی اور جو رجب کی نو کو آیا اس کا نام علی بولے گا اور مہربانی اور لقب اس وقت وہ جو جس کا نام علی اور لقب نقی میں توجہ چاہوں گا ایک ایک بندے کی اس جملے پر متوقع نے میرے امام کو دربار میں بلایا امام علی نقی توجہ پہتا لیا جب بلایا تو بلتون ابن حرس امہ پیغام لے کر گیا امام کے پاس اور کہنے لگا کہ امام آپ کو متوقع نے بلایا اب امام مدینہ میں متوقع سامرا میں بلتون کہا تھا کہ میں جب چلا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں دونوں طرف سہرا تھا بات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کو لکھ آئے گا وہ کہتا میں نے دیکھا کہ دونوں طرف سہرا تو کہنے کا مجھے ذہن میں فوراً امیر کائنات کا ایک فرمان آیا کہ علی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی زمین ایسی نہیں جہاں قبر نہ ہو وہ سنگا میں نے تو دیکھا کہ دونوں طرف سہرا ہے وہ سنگا جب آپسی بجب امام کو لکھا چلو گا تو امام سے پوچھوں گا اس نے کہا موسم گرمی کا تھا میں امام کے پاس پوچھوں گا میں نے کہا امام متوقع نے آپ کو بلایا آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں امام نے کہا تیرے ساتھ کتنے افراد ہیں کہنے کا پانچ سو امام نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور کہا اوٹوں پر سردی کا سمان لات دو جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا آپ نے بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے کیا کہا سردی کا سمان اوٹوں کے اوپر لات دو صحیح میں اس نے کہا کہ ذہن میں سوچا اس نے کہا موسم گرمی کا ہے اور امام کمبل رضائیاں لحاف اوٹ پر لکھا رہے اس نے کہا چلو یہ بھی نازتے بھی پوچھوں گا بلدوں نے کہتا ہم چلتی ہے بات چونکہ مجھے آگے کرنی ہے اس لیے میں جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بہت لینا چاہتا ہوں کہتا جیسے مجھ سے سہرہ پر پہنچی تو میں نے دیکھا مغرب سے ایک بادل اٹھا آئے 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 جاگئے گا جاگئے گا مغرب سے ایک بادل اٹھا وہ دیکھا جسے اتنی بارش ہوئی کہ اتنی سردی لگنے لگی کہ امام نے کہا آپ پتا چلا کہ میں نے کمبل کیوں رکھے تھے تھوڑا سا اور بولیے گا بڑی میرے مانی جسے آپ سمجھ میں آ رہی ہے میرا ساتھی کا وہ نے کہا جیسے مولا سمجھ میں آ گئے فوراں موٹے کپڑے انہوں نے اٹھنا شروع کی بلکوں کے دن میں نے دیکھا کہ آسمان سے اولے برسے اتنے بڑے بڑے اولے کے گڑے اتنے بڑے بڑے اولے کہ وہ میرے تین سو ساتھیوں کو لگیں جو موقع پر مر گئے کتنے میں پانچ سو میں سے کتنے میں نے جو کہنا تھا آلے بھئی وہ تو میں نے کہہ دیا کہ پانچ سو میں سے تین سو افراد اس کے احباب دوست سفری اسی وقت مر گئے وہ نے کہا وہ جو مرے تو میں نے امام سے کہا امام کیا کرنا ہے امام نے کہا کرنا کیا ان کی قبریں بناو وہ نے کہا ہم قبریں کھوتے رہے ایک ایک کو دفن کرتے رہے وہ نے کہا میں جب کسی اپنے ساتھی کو دفن کرتا تو میرا امام شانہ علاقے کرتا اب پتہ چلا میرے دادا نے کہا تھا کوئی زمین ایسی نہیں جاکا بھنا توجہ فرمائی آپ شہبار توجہ ہے گورنائے میں تو نہیں آپ شہبار اچھا اب آپ بول پڑے ہیں اور بہت اچھا بول رہے ہیں اور میں تو سمجھا تھا کہ شاید تھکے بیٹھے لیکن الحمدللہ ہر چہرے کے اوپر جشن ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے آتے بھائی وہ کہتا ہے کہ میں امام نے مجھے کہا پتہ چلا کہ کمرے ایسے بنتی ہیں آیا اب لو سمجھے گا اس نے کہا امام متوقع کے دربار میں آئے اور کیسے آئے آلے گا سعید بھائی توجہ چاہوں گا ہمجاز بھائی کیسے آئے یہ شیعوں کو بتانے کی ضرورتی نہیں چونکہ آنے والا علی ہے اور جب علی آتا ہے تو کعبہ کی دیوار بھی رازتہ نہیں رکھتی آیا اللہ حافظ بہت شکریہ سمر تھوڑ 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 بولیے گا بہت شکریہ جب علی آنے پر دل جائے تو پھر بیت اللہ کی دیوار بھی بھائی جب اس کا راستہ نہیں رکھتی امیر کائنار کا یہ بیٹا نام علی لکب لکی مکوکر کے دربار میں پہنچے امید اللہ دیکھے گا اس دن پچاس غلام قید کی ہوئے تھے میں نے آپ کو اسی سے شدادہ علی اسکر کی بارکہ ملانا ہے اور شدادہ علی اسکر کی فضیلت کے جملے پر اسی کو لطف آئے گا جو یہ جملہ غور سے سمات کرے گا اس نے پچاس غلام بھولائے میں جانگ شدادہ صاحب اور بھولا کر کہنے لگا کہ بلتون سے کہتا ہے جو میں نے پچاس غلام قید رکھے انہیں امام کے سامنے لاؤں میں ماذا اللہ ان کے ذریعے سے امام کی توہین کروانا چاہتا ہوں اور اس نے کہا ان کی ہاتھوں سے زنجیریں کھول کے لانا ہمیں تف دیکھنا کس کے لئے بھولا رہا ہے ماذا اللہ امام کی توہین کے لئے بدون نے تھا میں پچاس افراد کو لے کر وہ جو غلام تھے قید ہانے سے لے کر جیسے ہی متوقع کے دربار میں پہنچا اور جیسے ہی ان پچاس غلاموں کی نگاہ امام پر پڑی سجدے میں چلے گئے آئے 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 نہیں لو سریعہ صاحبان میں نہیں لو سریعہ صاحبان میں خورتہ اور بولے گا جو پیچھے بھی بیٹے ملکال ہم نے کہا وہ جو پچاس بار مہربانی جی مولا آپ کو آباد و اشارت رکھے میرے بھائی بولت سن صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں اشفاد بھائی کو مزین بھائی سکندر اتنار پاشی بھائی اور جو جو بھی بیولاد ہے اس ذکر کا صدقہ مولا آج کی اس رات کا صدقہ انہیں اولادِ نرین آتا فرما وہ کہتا ہے وہ پچاس کے پچاس افراد امام کے امام تو چلے گئے واپس متوقع نے بلتون سے کہا وہ پچاس افراد کتار میں کڑوے جلال تلوان لے کر آیا جلال نے فہل غلام سے کہا سر جگہ تجھے قدر کرنا ہے اس نے کہا جرم علی کا عشق ہے آئے 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پچاس کے پچاس افراد کا سرطن سے جدا دربار شاہ شہنس میں اس لمحباب الحوائض کا ذکر سننے والے جتنے محترم سامنی ترجیب فرمائے میرے ساتھ دیجئے گا متوقع نے کہا بلتون سے کہ گھڑا کھو دو اور ان پچاس کو اس میں ڈال کے اوپر زبٹی ڈال دو بلتون کہتا میں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا کھو دا ان پچاس غلاموں کو اس گھڑے میں ڈالا بہت بربانی بیٹھ جانا اور اوپر سے میں نے مٹی برابر کر دی اس نے کہا شام ہوئی شاید بھائی لو چھنے کہتا ہے شام ہوئی میں امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے امام بیٹھے ہیں بلتون کہتا ہے میں نے امام کو سلام کی امام نے جواب دیا امام نے کہا بلتون وہ پچاس غلاموں کا جنہوں نے میری تعظیم کی تھی آئے 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 نہیں 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 یہ سب بولنے کے دلال فائے گا سب بولنے کے دلال فائے گا نظر میں توجہ کتالی وہ جو پچاس افراج انہوں نے میری توہید کروانا چاہتا تھا متوکل اور انہوں نے میری تعظیم کی تھی ان کا کیا بنا کہ لے گا مولا کیا بنا تھا متوکل نے انہیں قتل گلا دیا امام نے کہا پھر کیا کیا اس نے کہا میں نے گڑا کھو دا اور انہیں اس گڑے میں ڈال گیا میں نے مٹی ڈال دی امام نے کہا یعنی وہ مر گئے کہ لے گا مر گئے امام نے کہا اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا کہا دفنا چکا امام نے کہا یہ پردہ ہٹا اور اندر دے وہ پرطن کے دل میں نے جو پردہ ڈائیکہ دیکھا وہ پچاس افراج کوئی کھانا کھا رہا ہے کوئی پانی پی رہا ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے کوئی پانی پی رہا ہے کہتا میں پرٹ کے امام کے بات آئے میں نے کہا امام یہ تو سب کے سب زندہ ہے مگر حیران ہوں یہ کھانا تو ایسے کھا رہے ہیں پانی تو ایسے بھی رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار کھا رہے ہو امام نے کہا مجھے قسم اس داتے واضح کی یہ پہلی بار ہی تو کھا رہے ہیں کیوں یہ جنت کا کھانا کھا رہے ہیں کاؤسر کا پانی بھی رہے ہیں مولا آپ کو شرابت رکھے آل محمد آبار رکھے ان ہاتھوں کی خیر و جو مدت ہے محمد و آل محمد میں بلند ہوتے ہیں کیا فرمایا گبرہ تو نہیں گیارتا ہے باہن باڑی مروانی چاہتا ہے مولا آپ کو آبار رکھے کیا کہا کہ وہ پہلی بار کھا رہے ہیں کیوں وہ کاؤسر پی رہے ہیں نہیں لطلی آپ نے بہت بہر والی وہ جنت کے کھانے کھا رہے ہیں اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو رجب کی پانچ کو آیا وہ اپنی تازین کرنے والوں کو کاؤسر پھلاتا ہے جنت کے کھانے پھلاتا ہے اور جو رجب کی نو کو حسین کے گھر کا علی بن کر آیا آئے 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 نہ 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 بولیں کے تو لطف آئے گا بولیں کے تو لطف آئے گا میں نے کہا وہ جو رجب کی نو کو حسین کے گھر میں اللہ علی بھئی میں پروفیسر نے دوش ترابی کے دو میسے سناو وہ کہتے ہیں ہرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گھر گیا کیوں ہرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گھر گیا دنیا کی ساری ماں علیہ السلام کے ساتھ ہیں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ فرمایا ہرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گھر گیا آئے 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 بولے گا دنیا کی ساری ماں آپ نے بولنا ہے آئے 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 دنیا کی ساری ماں آئے آئے چار میں سے اور سنا دو بات جنت کی ہو رہی نا مسکر آ کر علی اصغر نے کہا بابا سی آلے بھائی اگر میں نے سمجھاتی ہے تو یہ سب کے سب اول تو سب بول پڑے دو چار افراد ہے جو نہیں بولیں میں چاہتا ہم وہ بھی بولیں مسکر آ کر علی اصغر نے شاید بھائی مسکر آ کر علی اصغر نے کہا بابا سی میرے قاتل کو میرے سامنے بیبس کر دو آئے 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 توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا چودہ بیسے پر مسکر آ کر علی اصغر نے کہا بابا سی میرے قاتل کو میرے سامنے بیبس کر دو اور کھیج کر پیر کو سوکی ہوئی گردن سے میری بھرملہ ہار گیا ہے اسے واپس کر دو اللہ اکبر اللہ اکبر بس بیار میں اپنا آج کا سمیٹ ہوں سارے پڑھنے والے اب آپ تشریف فرمائیں میں بھی آپ کی محبت اور آپ کی دعاوں میں رکھ ست ہو کر اگلی منزل پر پہنچوں میرا ساتھ دیجئے گا رجب کی ناؤں کو توجہ ہے آپ صاحب علمت رب جی ایک سلوار پھر آپ بابا سے بلن پڑھئے گا اچھا جی بڑی مہربانی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ نے کہا اتنے اچھے سننے والے تشریف فرمائیں مسکرا کر علی اسکر نے کہا بابا سے میرے قاتل کو میرے سامنے بے بس کر دو اور کھینچ کر تیر کو سوکی ہوئی گردن سے میری اور بلا ہار گیا ہے اسے واپس کر دو اب اگر آپ بولی پڑھے تو بھر سن لیجئے گا حضرت اسماعیل صفو مروعہ کے درمیان ماں چکر لگا رہی ہے اسماعیل پاؤں رگڑے ہیں اب جو رگڑے پاؤں تو زمزم نکلا معصوم سے پوچھا اسماعیل نے جو پاؤں رگڑے تو زمزم نکلا فرمایا جانتے نہیں ایڈیاں رگڑنا منت کرنا ہے آئے 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 توجہ ہے آپ صرف مر باتوں کی ایڈیاں رگڑنا منت کرنا ہے توجہ چاہوں گا فرمایا اسماعیل نے ایڈیا رگڑی زمزم جاری ہوا جملہ میں نے ہوا کے جوکے پر کہہ کر وہ جملہ کہوں جو کہہ کر آپ سے آج کی جشن سے اجازت چاہتا ہوں آج کا وہ جملہ یہ ہے ادھر ایڈیا رگڑی اور جب دسویں کے دن سلطانِ کربلا علیہ السکر کو میدان میں لائے نا تو حرملہ نے شمر نے خولی نے عمر بن سعید نے حسین سے کہا یہ بھی بچہ ہے توجہ جاؤں گا یہ بھی بچہ ہے ذرا اس کو کہو کہ پانی مانگے خزین نے بچے کو خاک پر کربلا کی جلتی ہوئی ریز پر لٹ آیا اب ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی ایڈیا رگڑے گا ازگر نے ایڈیا نہیں رگڑی بلکہ اپنے لبوں کو ہلایا مسکرا کر فوجیہ شکیہ کو کہا منت کرنے والے اور ہیں منت ماننے والے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے بسوئلہ ہاتھ ملد کر کے ہاں ادھاری بہت شکریہ جللہ مولا آپ کو آباد رکھیں میں تو چھوڑ دے لگا تھا یہ آپ نے کہا تو پھر میں نے آج کا ایک جملہ اور اضافی آپ کے پاس قدمن میں پردت اور رجب کی ناؤں کو باب الحوائی ہاں ہے ہاں اللہ اکبر علی اسگر ہاں ہے ہے اسگر مگر علی بولو اور سہل ابن ابراہیم میرے سلطان کربلا مولا کا صحابی ہے بس یہ آج کی بات سنیے اور ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کہوں سارے پڑھنے والے اب آپ تشریف فرمائیں سہل ابن ابراہیم مزین بھائی آیا مولا کے بعد آ کر کہیں گا مولا آپ کو شہزادے کی مبارک نہیں لطلیہ میرا ایمان ہے کہ جو آج کی رات خوش ہے وہ کبھی غمگین ہو ہی نہیں سکتا سوائے ان کے غم میں اس لیے کہ آج تو اللہ کے گھر کے خوشی ہے آپ جتنا مسکرائیں گے اتنا وہ حطا کرتا جائے گا اس لیے کہ آنے والا وہ ہے جس کی حسین نو لاک کو ہرا دیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو میں نے کہا جس کی حسین نو لاک عشقیہ کو بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت شکریہ ہرا دیا آیا کہنے کہ مولا شہزادے کی مبارک ہو امام نے کہا خیر مبارک توجہ چھو ہوں گا باقی انشاءاللہ چھے اپریل کو جو شہر انشاء کازمین کے ماتم کے نام سے مجلس ہوتی ہے میرے بھائی کاسم بٹی صاحب کر رہا تھا تو اس میں میں انشاءاللہ حاضری دوں گا تو پھر باقی گفت کو انشاءاللہ چھے اپریل کو اور تین شبانوں موزن کو پھر وہ ترتیب سے میں نے کہا چھے کو کر دو گا لیکن تین شبانوں موزن کو بھی درباد شاہ شاہز میں ٹھیک رات نو بجے میں حاضری دوں گا گھبرائے میں تو نہیں آپ شہزادے میں جا گئے گا کہ نے کہا مولا شہدادے کی مبارک ہو امام نے کہا خیر مبارک امام فرماتا ہے دنیا میں سہل آنے والا ہر بچہ جانتے ہو جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ بند ہوتے ہیں بس میں نے سمجھ لیے بات ساری ساری بات سمجھ لیے تبجھو ہے آپ شہز بند گھبرائے میں تو نہیں ہے میں تو چلو کہہ رہا ہوں کہ قادری صاحب جو ہے وہ ممبر تک آ جائیں تو پھر اگلی بات گھبرائے وطنیم صاحب کو دعوتا ہے بس میں نے آپ سے پہلے کہا تمام پڑھنے والے اب آپ تشریف فرمائے ہیں بس آج کا یہ جملہ سنی اور میں ممبر اپنے مہترم کے حوالے کروں میں نے بھائی گولہ صاحب کو مولا وہ اولاد نرینہ آتا فرمائے ساتھ دیجئے گا امام فرماتا ہے دنیا میں آنے والا ہر بچہ جب آتا ہے تو صحیح جانتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ بند ہوتے ہیں آئے نہیں لتھ لی آپ نے میں تف دیکھنا بس میں تف دیکھے گا ہاتھ بند ہوتے ہیں صاحب نے کہا ہاں امام گھر جانتے ہیں وہ کیوں بند ہوتے ہیں مولا نہیں امام نے کہا اللہ جب اسے دنیا میں بھیجتا ہے اس کی ایک مٹی میں اس کی حیات ہوتی ہے ایک مٹی میں اس کا رسک ہوتا ہے اور اللہ بے شعور بچے کو بھی یہ شعور دیتا ہے کہ اسے دنیا میں جا کر ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا مجھے خبر نہیں ہے باب الحواہ سے آج کی رات کون کون کتنا مانگنے کیلئے آیا ہے امام حرمتہ سہل یہ تو ہے عام بچہ مگر جو میرے گھر آیا ہے نا علی میرے گھر جو علی ازگر آیا ہے اس کی بھی دونوں مٹھیا بندی مگر دونیا اس کی بھی دونوں مٹھیا بندی مگر عام بچے میں اور اس کی مٹھیوں میں فرق تھا سہل نے ہاتھ جڑ کے کہا مولا کیا فرمائے میرے بیٹی آسکر کے ایک ہاتھ میں کائنات کی حیات تھی دوسرے ہاتھ میں کائنات کار رہے تھے ہاتھ بھلن کر کے حیات جاری رہے تھے موسیقا 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 موسیقا